کم سندھ بچے، کٹس، انہیں سممان ملنا چاہیے، انہیں پیار اور محبت ملنی چاہیے لیکن ایک بہت ہی افسوسناک انسیڈنٹ جو ہندوستان کے کرناٹک اسٹیٹ میں کوپل ڈسٹرک میہ پور گاؤں میں پیش آیا، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک دو سال کا بچہ، اس کی برثیر تھی اور وہ ایک مندر کے پاس گیا تاکہ آشروات حاصل کر سکے بارش ہونے لگی اور یہ بچہ مندر کے اندر داخل ہو گیا لیکن وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے اس بچے کے ساتھ ریسزم اور ڈسکرمنیشن کا معاملہ کیا انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ کے مطابق اس بچے کو مندر سے نکالا گیا اور اس کے خاندان پر اس کی فیملی پر پچیس ہزار روپے کا فائن لگایا گیا تاکہ اس مندر کو، دھارمک پلیس کو دھو دیا جائے اور مکمل پاک اور صاف کیا جائے پیوریفیکیشن کیا جا سکے آخر ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ اکیسویں صدی، ٹوئنٹی فرس سنچری جہاں ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے جسٹس اور ڈگنیٹی کی بات کی جاتی ہے اس دور میں بھی ہمارے دیش اور ہمارے ملک میں اس طرح کا ڈسکرمنیشن معصوم بچوں کے ساتھ بزرگوں اور عورتوں کے ساتھ مردوں اور جوانوں کے ساتھ کیا جائے یہ ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے اور ہم سب کو اسے نندہ کرنی چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ٹو ہنڈرڈ ملین وہ لوگ ہیں جن کو انٹیچابل سمجھا جاتا ہے یعنی دے آر لیس دن ہیومنز وہ انپیور ہیں اس لیے ان سے چھوچات اور بھیدباؤ رکھا جاتا ہے ان کو نہ بیٹی دی جائے گی نہ ان کے ساتھ روٹی کھائی جائے گی اور اس دیش میں یہ ڈسکرمنیشن صرف غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس ملک کے جو راشرپتی ہیں انہیں بھی دوہزار اٹھارہ میں ایک مندر میں داخل ہونے سے روکا گیا ان کو اور ان کی پتنی کو یہ ڈسکرمنیشن ڈاکٹر امبیٹکر کے ساتھ بھی ہوا اور اس ملک میں ہزاروں سالوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے یہ جرم ہے انسانیت کے خلاف کیا یہ ٹو ہنڈرڈ ملین پیپل انسان نہیں ہیں اور کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی انسانوں جیسا سلوک کیا جائے ہیومن بہیوئر ان کے ساتھ پیش آئے جائے اور انہیں وہ انسانی ریسپیکٹ ڈگنیٹی اور ایکوائلٹی عطا کی جائے جو تمام انسانوں کو دی جاتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر کسی خاص فیملی کسی خاص خاندان ریس میں پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور وہ لوگ دوسری ذات میں پیدا ہوتے ہیں انسانوں کا سب سے کم تر حصہ سمجھا جاتا ہے سچ بات یہ ہے کہ انڈین کانسٹیوشن نے ہمیں جو میسج دیا ہے اور جس بنیاد پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے جسٹس اور ایکوائلٹی اور بریدرہوڈ جب تک ہم تمام انسانوں کو ایک بھائی کی نگاہ سے ایک انسان کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اور ہر ایک کو ایکوالی ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی نہیں دیں گے اس وقت تک ہم صحیح ہندوستان کی تعمیر نہیں کر پائیں گے مجھے یاد آتا ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ایک خدبے میں سپیچ میں کہا تھا یا ایوہ الناس انہ ربکم واحد و انہ اباکم واحد اے لوگوں اے تمام انسانوں تم سب کا خدا اور عیشور ایک ہے اور تم سب کے پتا ایک ہیں یعنی آدم علیہ السلام اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّنْ عَلَىٰ اَعْجَمِيِّنْ وَلَا لِعَجَمِيِّنْ عَلَىٰ عَرَبِيِّنْ یاد رکھو کسی بھی عرب کو نون اربس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اسی طریقے سے نون اربس کو اربس پر فضیلت حاصل نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی عزت اور عزمت حاصل نہیں ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے عیشور کے حکموں کا پالن کرتا ہو اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہو تو اس حدیث میں ہمیں دو میسیج دیا گیا ہے ایک تو یہ کہ یہ تمام تر انسان چاہے وہ گورے ہوں کالے ہوں دنیا کے کسی دیش کسی ریس سے ان کا تعلق ہو ان سب کا عیشور اور ان کا کریئیٹر صرف اور صرف ایک خدا ہے اور دوسرا سندیش ہمیں یہ ملا کہ تمام انسان ایک ہی فیملی ایک خاندان کے ممبرز ہیں ایک ہی خاندان کے افراد ہیں جب ہم ایک باپ کی اولاد ہیں ایک پتہ کی سمتان ہیں تو ہمیں آپس میں کوئی بھید بھاو نہیں ہو سکتا کوئی ازیاتی وعد نہیں ہو سکتا کوئی ریسزم نہیں ہو سکتا کوئی ان ایکوائلٹی نہیں برتی جا سکتی ان سب کو الگ الگ نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا تو اسلام نے پوری انسانیت کو ایک نگاہ سے دیکھا ہے اور یہ کہ وہ سب کے سب آدم کی سنتان ہیں اس لیے ہمیں اپنے اس ملک کو وہ ایکوائلٹی وہ ڈگنیٹی جو قرآن کا سندیش ہے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے اسے ہمیں اپنے دیش کو دینا چاہیے اور اس ملک میں جو 200 ملین پیپل ہیں جن کے ساتھ انجسٹس کیا جا رہا ہے ان ایکوائلٹی کی جا رہی ہے جنہیں لیس دن ہیومن جیسا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے ہمیں ان سب کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا اور ان تمام انسانوں کو ایکوال رائٹس اور انسان ہونے کا وہ مقام دلانا ہوگا تو آئیے ہم سب مل کر کام کریں اپنے انشیڈول کاسٹ اور دلک بھائیوں کے لیے ان کو اپنے گلے سے لگائیے اور انہیں بتائیے کہ وہ ہمارے اپنے بھائی کی طرح ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ اور کوئی ڈسکرمنیشن جائز نہیں سمجھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی